آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فینش فلور سے لائٹ پلگ کی ہائٹ ہم کتنی رکھتے ہیں اور سوچ بورڈ اور فین ڈیمر ان کی ہائٹ ہم فینش فلور سے سٹینڈرڈ کتنی رکھتے ہیں جو ہمارے سوسائٹیز میں یا کسی بھی ایریا میں ہمارے گھر بنتے ہیں لاہور میں ان کی سٹینڈرڈ ہائٹ میں نے کافی جگہ پہ دیکھی ہے کہ کچھ لوگ کافی ہائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ان کو آن آف کرنے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے تو میرے ساتھ ہیں الیکٹیکل انجینئر شبیر کمبو صاحب ایسٹری الیکٹک کے سی ایو ہیں ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ ان کی سٹینڈرڈ ہائٹ اور اوپر سوچ بورڈ کی ہائٹ کیا ہوتی ہے اسلام علیکم سر جی مبارکم اسلام کیسے ہیں اسم گے آپ ٹھیک ٹھا گئے ہیں الحمدللہ جی سوچ بورڈ کی حوالے سے آپ پوچھ رہے تھے جو جو لائٹ بلاگ اور پاور پلاگز ہوتے ہیں جو ان کی سٹینڈرڈ ہائٹ ہوتی ہے وہ فینش فلور سے دس انچ ہوتی ہے سوچ بورڈ اور فینڈیمرز ہم لوگ دیتے ہیں ان کی سٹینڈرڈ ہائٹ ہوتی ہے ساڑھے تین فٹ جو کمرشل پرجیکٹ ہوتے ہیں کمرشل ٹینڈرز ہوتے ہیں ان میں ہائٹ دی ہوتی ہے چار فٹ سٹینڈرڈ جو سوچ بورڈ کی ہائٹ ہوتی ہے یہ چار فٹ دی ہوتی ہے جو کمرشل پرجٹ ہوتے ہیں لیکن ریزینچل ہائے دیکھو سوچ teleport ہائے دین پر دیکھو ہائیڈ ہوتی دن choir ہا تلیم ریزینچل مستل لیں گا ایم ممارسل البرن bar ہم اس میں پablo one's کے پاکے Theater tap επι ، تک میرے پablo ۲۶ ریزینچلول Survey مطلب دا سنچ فنش فلور سے پ haircut stir fashion اور اوپر پی تین انچ دے وار اس پیدا مصابر شان کر دینا drag سنچce плور سے بی $1.200 یہاں تک لیں گے اوپر ڈبی اس کی مطلب وہ اس کی فینش جو ہے پنتالیس انچ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کون سی کمپنی کے ہم نے اسٹالل کی ہوئے ہیں یہ دبی بلاگ میں ہمارا ایک پوجیکٹ ہے جی جی اس پہ ہم نے یہ شنیڈر کے سوچز لگانے میں بہت اچھے چلتے ہیں ٹھیک ہے تھینکیو فر واشنگ ویڈیو اللہ حافظ